بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے ویورز امید ہے سب دوست خرید سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیار رکھ رہے ہوں گے آپ کا بھائی محمد حمائیو زفر آپ کی خدمت میں بہت خوبصورت اور بہت یونیک سا ٹاپک لے کر حاضر ہے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیا کے مشہور و معروف برینڈ سراتی کے متعلق سراتی مکہ پاک کا ایک برینڈ ہے اور یہ خاص کر مکہ شریف سے یہ خوشبویں پاکستان میں آتی ہیں اور لوگ وہاں پر جا کر وہاں سر لے کر آتے ہیں اور کافی زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے پوری دنیا میں اس کی ڈیمانڈ ہے اور یہ پوری دنیا میں وائرل برینڈ ہے بہت بڑے بڑے برینڈز کے اندر اس کی اپنی ایک پہچان ہے سراتی کے ادھر بہت سارے آؤٹلیٹس ہیں مکہ شریف میں سعودی ارابیہ سے باہر امان میں قطر میں یو اے ای میں خاص کر بہت بڑے بڑے اس کے آؤٹلیٹس ہیں یہاں پہ ان کی فرنچائزز موجود ہیں جہاں سے یہ آویلیبل ہوتی ہیں آج یہ الحمدللہ آپ کے پاکستان میں میرے پاس یہ چیزیں کافی ساری موجود ہیں اور یہ میں آپ سے تفصیلی ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ان تمام خوشبو کا پورا رویو دینے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس منفرس سے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیک آن کے بٹن کو ہمیشہ کے لیے پریس رکھ دیں ویڈیو کو لائک بھی اور ویڈیو کو شیئر بھی اور کمنٹس میں خوبصورت سے کمنٹس ضرور دیا کریں تاکہ ہماری اوسرا فضائی ہوتی رہے آگے آپ تک ویڈیو نئی سے نئی لاتے رہیں ویڈیو میں جو بھی ڈیٹیل ڈسکس کی جائے گی یہ کمپنی کا مواد ہوگا اور کمپنی کی ہی پرڈکٹس ہوں گی ان پر ڈسکس کی جائے گی جو بھی دوست مگوانا چاہے وہ سکرین پر دیئے نمبر کو استعمال کر کے اپنی مطلوبہ پرڈکٹ مگوانا سکتا ہے آئیے چلتے ہیں پر ٹاپک کی جانب آج ہمارے پاس سراتی کی بہت ساری ورائٹی موجود ہے ان میں بہت سارے ایسے مشہور اطریات موجود ہے جو کہ بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں جن میں سرے فیرست آپ کو ان کا جو گولڈن سینڈ ہے وہ انٹرڈیوز کرواتا ہوں گولڈن سینڈ اس کو بولتے ہیں جیسے آپ کوئی چوکلٹ فلیور خوشبو استعمال کرتے ہیں اس کو گولڈن سینڈ بولتے ہیں یہ اس کی ایک پیس کی پیکنگ ہے بہت خوبصورت بہت ہی صاف ستری سی پیکنگ ہے اوپر پوری ڈیٹیل انہوں نے یہاں پر ڈسکس کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کیمرہ آپ کو دکھائے گا اس پر پوری ڈیٹیل سعودی عربیہ بغیرہ سارا کچھ انہوں نے منشن کیا ہوا ہے پورا اڈریس منشن کیا ہوا ہے کہاں پر یہ کمپنی ہے کہاں سے یہ رن کر رہی ہے کون سی چیز بناتی ہے کیا کیا کرتی ہے ساری ڈیٹیل اس پر ڈسکس کی ہوئی ہے یہ بسکلی طور پر رول آن ہے اس کا یہ رول الگ سے دیا جاتا ہے اور یہ بڑی خوبصورت سی بوٹل ہے اور بہت خوبصورت سا اس کا کیپ ہے جو کہ اس طرح یہ سیل پیک ہوکے آتی ہے بند ہوتی ہے اس کو نکالیں گے اور یہ رول لگا دیا جائے گا اور یہ اپلائی کرنے کے لیے کارامد ہو جائے گی اس کی خوشبو بہت خوبصورت ہوتی ہے سیم ایز ایٹ چاکلیٹ فلیور جیسے ہوتا ہے بلکل اس طرح کی خوشبو ہے لیکن اس کی لانگ لاسٹنگ اور اس کی جو فریکنس ٹون ہے اپنے پاکستان کی چاکلیٹ سے اور اس چاکلیٹ میں بہت سارا فرق ہے اس کی جو ٹون اس کی جو بیسک ٹون ہے وہ پیور ٹون ہے جو چاکلیٹ فلیور کی ہونی چاہیے اور یہ لانگ لاسٹنگ کے اعتبار سے بہت زیادہ لانگ لاسٹ ہوتی ہے اور اس کی کوالٹی اس کا میار سراتی کا جو دوست اس کو استعمال کرتے ہیں ان کو اس کا بہخوبی پتہ ہوگا نیکسٹ پرڈوڈکٹ کی جانب چلتے ہیں ہمارے پاس سراتی کا جو سلطان پڑا ہوا ہے وہ بھی آپ سے ڈسکس کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ سراتی کا سلطان ہے سلطان کی ٹون مشہور زمانہ ہے سلطان بیسکلی طور پر ریبین کمپنی نے لانچ کیا تھا غالباً ریبین اود نے لانچ کیا تھا سلطان ان کا سلطانی کے نام سے یہ آتا تھا اور یہ دنیا میں بہت زیادہ فیمس ہوا یہ بھی اسی طرح رول اس کا الگ سے ہے اور یہ خوبصورت سی ساتھ اس کی سکس ایمیل کی پیکنگ ہے اور یہ اس کی وہی بورٹل وہی پیک اور یہ اس کی جو انٹیریئر ہے اس کا باکس ہے یہ آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس کی جو فریکنس ٹون ہے میں آپ کو میں نے جج کی ہوئی ہے میں بار بار ساری کو کھلوں گا نہیں میں آپ کو رویو میں خوبصورت سی ان کی جو ٹون ہے وہ بتاتا چلتا ہوں سلطان کی بیسکلی ٹون جو سلطان جنہوں نے دوستوں نے یوز کیا ہے ان کو پتا ہوگا کہ سلطان کی بیسکلی ٹون سلطان کی بیسکلی ٹون سٹرس بیسز ہوتی ہے اور یہ سٹرس پر مبنی ہوتی ہے سٹرس کہتے ہیں کھٹی سی چیزوں کو جیسے کریڈ ہوتا ہے یہ کریڈ نہیں ہے لیکن کریڈ سے ہٹ کے اس میں سٹرس کا استعمال کیا گیا اس کی ٹون میں اور یہ بہت ہی خوبصورت ٹون ہے گرمیوں میں خاص کر اس طرح کی ٹونز کو بھی لوگ بہت زیادہ لائک کرتے ہیں یہ تو تھا سلطان کا الکا سا تعرف اور سراتی کمپنی کا سلطان اور لانگ لاسٹنگ یہ کنفرم ہے لانگ لاسٹنگ کی بات لوگوں کو لانگ لاسٹنگ کا کافی زیادہ گلہ شکوا رہتا ہے کہ لانگ لاسٹنگ ہونی چاہیے پرڈکٹ کی لانگ لاسٹنگ ہونی چاہیے یہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے یہ اس کو ہم نے ارینج کیا ہے یہ اب آ جاتا ہے کریڈ برینڈ کا کریڈ جو بہت بڑا برینڈ ہے دنیا کا فیمس ترین برینڈ ہے ان کا اوینٹس کریڈ یہ دیکھیں یہ اوینٹس کریڈ ہے انہوں نے اوینٹس کریڈ کی جو ٹون ہے وہ بھی لانچ کی ہوئی ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے میں نے اس کو چیک کیا ہے اوینٹس کریڈ بہت مہنگا پرفیوم ہوتا ہے بہت زیادہ اس کی قیمت ہوتی ہے تقریبا پاکستانی قیمت کے اعتبار سے آج کل اس کا اسی نوے رار کے راؤنڈ واؤٹ اس کا میڈل میں اس کا ریٹ چل رہا ہے ہنڈرڈ ایمل کا اور یہ اس کریڈ کا امپریشن ہے بہترین اس کی ٹون ہے اور جس نے اوریجنل فیلنگ کی ہو چیک کیا ہو اوریجنل اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کریڈ کی اوینٹس کریڈ کی ٹون کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں الحمدللہ اس کی ٹون بہت خوبصورت ہے اور لانگ لاسٹنگ کنفرم ہے لانگ لاسٹنگ کے اعتبار سے سراتی پر آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں ان کا میار ان کی کوالٹی ہنڈر پرسنٹ ہوتی ہے ہنڈر پرسنٹ کا مطلب ہنڈر پرسنٹ اس میں کوئی شکشبہ نہیں ہوتا یہ پوری ذمہ داری سے پرڈکٹ لانچ کرتے ہیں اور ان کا میار الحمدللہ پوری دنیا میں فیمس ہے اور مانا جاتا ہے یہ سراتی کا ایونٹس کریڈ بہت خوبصورت قیمت کی بات جو انسی ہے وہ آپ مجھے میسج کریں وارسائی پر اس پر رابطہ کر کے آپ میرے ساتھ قیمت ڈسکس کر سکتے ہیں ویڈیو کو میں چاہتا ہوں کہ پوری ڈیٹیل سے آپ کو ساروں کا رویو دیتا چاہوں تاکہ آپ کو مکمل اس کی ڈیٹیل مل جائے یہ آجاتا ہے ان کا ورسائچی بلیک کرسٹل ان کا آتا ہے ورسائچی ایک بہت بڑا پرینڈ ہے ان کا ورسائچی برائٹ کرسٹل آتا ہے یہ ساتھ میں ان کا بلیک کرسٹل بھی موجود ہے یہ ورسائچی برائٹ کرسٹل جو ان سے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پلکل پنک لائٹ پنک سے کلر کا ہوتا ہے ورسائچی برائٹ کرسٹل وہ آپ کو میں اپنی دوسری کمپنی کا دکھا دیتا ہوں یہ ورسائچی برائٹ کرسٹل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ورسائچی بلیک کرسٹل جو کہ ورسائچی برائٹ کرسٹل زیادہ تر لیڈیز میں فیمس ہوتا ہے یہ جینٹس میں بہت زیادہ پاپولر ہے ورسائچی بلیک کرسٹل اور اس کی ٹون بہت ہی خوبصورت ہے میں نے یہ بہترین سے جو ان سے ان کے ٹاپ رینک کے فرینکسز ہیں جو بہت زیادہ اچھی ہیں بہت زیادہ خوبصورت ہیں جن پہ کمنٹ ہنڈر پرسنٹ وہ میں نے چوائس کر کے آپ کے سامنے انٹرڈیوز کروانے کے لیے لائے ہوں الحمدللہ ایکسپیرینس کے ساتھ بندہ کچھ کھیل لیتا ہے آسانی کے ساتھ وہ کھیلنے کی کوشش کی ہے آپ کے ساتھ یہ چیزیں لائے ہوں الحمدللہ اچھی لائے ہوں تاکہ آپ دوستوں کی خدمت اچھی طرح سے کر سکو یہ ورساچی کا بلیک کرسٹل بہت ہی خوبصورت بہت ہی میتھی اور بہت سموت فرینکس ہے اور ان کی تفصیل میں جاؤں تو ایسے سمجھ لیں کہ آپ نے کوئی کیرمیل سا فلیور استعمال کیا ہے کیرمیل ٹائپ یعنی کہ مٹھاس اس کے اندر موجود ہے اور اس طرح کے میٹھے پن کا اس میں استعمال کر کے اس کو تیار کیا گیا ہے اور یہ بھی اتر بہت زیادہ اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے یہ ورساچی کا بلیک کرسٹل پرائز کی بات آن لائن ہی جیسے آپ ورساپ پر رابطہ کریں گے تو اس پہ ہم دسکس کر لیں گے اب چلتے ہیں آگے بہت سارے ان کا ایک اود کا اود فلیور ہے اود اسے بولتے ہیں کلمات یہ عام طور پر مارکٹ میں بھی اویلیبل ہو جاتا ہے کلمات کے نام سے اور یہ بھی ان کا یہ بہت زیادہ اچھی خوشبو ہوتی ہے بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ خوشبو ہوتی ہے جن کو سپائسی ٹون چاہیے ہو تھوڑی سی سٹرانگ ٹون چاہیے ہو ان کے لیے یہ اود کا ان کا کلمات یہ سراتی کا کلمات یہ جے ڈاوٹ نے کلمات شہیر کے نام سے بھی لاؤنچ کیا ہوا ہے کلمات شہیر ان کا آتا ہے بہت بڑے 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 برینڈز نے لاؤنچ کیا ہے اور ایبین اود کا کلمات شہیر وہ میرے پاس موجود ہے یہ بسکلی طور پر کلمات شہیر یہ اریبین اود کا جنسہ ہے نا بسکلی طور پر یہ ہے تو ان کو جے ڈاوٹ نے بھی لاؤنچ کیا شہیر کے نام سے ادھے شہیر کے نام سے جے ڈاٹر نے بھی لاؤنچ کیا ہے یہ تھوڑا سا تعرف میں ساتھ ڈسکس کرتا ہوں جو ذہن میں آتا جا رہا ہے یہ کلمات بیسکلی طور پر سراتی کمپنی کا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت زیادہ یہ ایک سٹرانگ خوشبو کہلاتی ہے تاکہ کوئی دوست اگر زیادہ تھوڑی سی سپائسی فریکنس چاہتا ہے پھیلاو والی چاہتا ہے اس کے لیے یہ کلمات بہت ہی خوبصورت خوشبو ہے اس کی بھی پیکنگ ویسے ہی ہے پیکنگ سیم ہے پیکنگ پہ مزید ساروں پہ بات کروں گا تو وہ ٹائم ویسٹ ہوگا ساروں کی پیکنگ ایک ہی ہے تو آگے آتا ہے ان کا یہ شوگر بیبی یہ لیڈیز کے لیے ہے اور میٹھا اتر ہے میٹھی اس کی فریکنس ہے میٹھی اس کی خوشبو ہے یہ خوشبو بہت میٹھی ہے جیسے شوگر بیبی انہوں نے نام دیا ہے سراتی نے سیم اسی طرح یہ بلکل میٹھی ہے پاکستان میں یہ تیبا کے نام سے یہ عام مارکٹ میں اویلیبل ہو جاتی ہے یہ میں آپ کو وہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں جو انٹیریئر ہے یعنی کہ تیبا ایک اترم پاکستان میں ملتا ہے خیبر پختونخواہ میں چلے جائے پشاور وغیرہ دیگر اس طرح کے علاقوں میں وہاں پہ فدائی کے نام سے اس کو سیل کیا جاتا ہے یہ کچھ اس طرح کا اس کا فلیور ہے اور بہت زیادہ یہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے جو الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے اس کی تو لانگ لاسٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ سراتی کا ہے تو اس کی تو واقعی کنفرم ہے اس پہ شاکر نہیں ہوتا کیونکہ یہ برینڈ میں نے یوز کیا ہوا ہے ان کا یہ کافی زیادہ لانگ لاسٹ اس کی فریکنس ہوتی ہے اب چلتے ہیں ان کا سینشل یہ سینشل ان کا ایک اتر ہے یہ سیم ایز ایٹ گلاب یہ گلاب کا ایک فلیور انہوں نے مطارف کروایا ہے گلاب کی جو کس اقسام ہوتی ہیں ان سے انہوں نے چھیڑ چھاڑ کر کے اس کو تیار کیا بہت خوبصورت خوشبو ہے یہ عام نہیں سنگی اور اس کی اس کی فریکنس بہت خوبصورت ہے بہت میتھا احساس ہے اور بہت ہی خوبصورت فریش سا اور بھینا بھینا سا جیسے پھولوں کی باغ میں بندہ پھر رہا ہو تو پھولوں کی مہک سے مہک جاتا ہے سیم اسی طرح اس کی ٹون ہے بالکل لائٹ سی بھینی بھینی سی میٹھی میٹھی سی اس کی خوشبو ہے اور یہ کافی اچھی خوشبو ہے لانگ لاشنگ اس کی کنفرم ہوتی ہے سوراتی نیچرل چیزوں کا استعمال کافی زیادہ کرتا ہے اور آگے آتا ہے یہ لولی ایک گزر ہیں ان کو پتا ہوگا لولی ایک پرفیوم ہے لولی ایک اتر بھی ہے اور یہ کافی زیادہ فیمس ہے یہ اس انہوں نے اس کو لولیز لولیز کے نام سے انہوں نے مطارف کروایا یہ سیم اس لولی کو انہوں نے لولیز کر کے مطارف کروا دیا یہ بھی بہت خوبصورت ہے میٹھی خوشبو ہوتی ہے جیسے فلورل فریکنسز ہوتی ہیں یہ فلورل فریکنسز میں سے ایک ہے آگے چلتے ہیں آگے ان کا سلور یہ کریڈ نے جو مطارف کروایا ہے سلور کریڈ یہ آگے آ جاتا ہے ان کا سلور ٹھیک ہے جیسے کریڈ ایوینٹس ہے ویسے انہوں نے اس کو مطارف کروایا سلور یہ ٹوٹل سلور جو انہوں نے خوشبو ہوتی ہے یہ سٹرس بیس ہوتی ہے اس میں پورا کھٹی چیزوں کا یعنی کہ کھٹی چیزوں کا مرقب اس کو کہہ سکتے ہیں اور بہت خوبصورت ہے جو سلور بیسک کو جانتے ہیں سلور کریڈ کو جانتے ہیں یا کریڈ کے امپریشن کو جانتے ہیں یا انہوں نے یوز کی ہیں ان کو میری بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ یہ سٹرس بیسی فریکنس ہے ان میں کھٹی چیزوں کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ خوشبو بہت خوبصورت ہے لانگ لانسٹنگ اس کی کنفرم ہے کسی قسم کی شاکشوبے کی گنجائش اس میں نہیں ہے آگے چلتے ہیں مادل بہت سارے ہیں ان پہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پوری ویڈیو اس میں آگے آ جاتا ہے یہ ان کا سینڈل روز سینڈل روز دنیا کا مشہور ترین جو پرفیوم ہے مہتر ہے یہ دنیا کا سب سے جو بیسٹ ہے سینڈل روز یہ روز اور سینڈل کا ایک کمبینیشن ہے دنیا کا سب سے بیسٹ میرے نزدیک میرے ایکسپیرینس میں وہ سوراتی کمپنی کا ہی ہے اس کمپنی کا سینڈل روز دنیا کا سب سے بیسٹ اور سب سے خوبصورت اور سب سے فریکنس میں بہت اعلیٰ یہ سوراتی کمپنی کا ہوتا ہے اس کی پوری ڈیٹیل میں نے آپ کو ایک سانس میں بتا دی ہے ان الفاظوں کے ساتھ آپ اس بات کو سمجھے کہ اس سے اچھا سوراتی کمپنی سے اچھا سینڈل روز کسی اور کمپنی کا نہیں ہوتا اور سینڈل کی خوشبو بیان کرنا وہ الفاظوں میں سینڈل اور روز اور سینڈل دونوں سادے سے لفظ ہے اور سادی سی بات ہے یہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ سینڈل اور سینڈل روز اور اس میں دوسری کوئی ٹون ہے ہی نہیں یا مطلب کہ اس میں کسی اور چیز کا مکسر نہیں کیا گیا سینڈل اور روز دونوں کو ملا کر ایک نئی چیز تیار کی گئی ہے اس میں روز کون سے کا استعمال کیا گیا ہے سینڈل کہاں کی استعمال کی گئی ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے جو میں آپ کو ایکسپلین کر سکوں مکہ پاک میں خاص کر پنک روز ہوتا ہے پنک روز بہت لائٹ سا جیسے اس باکس پہ بنا ہوئے آپ کو کیمرہ دکھا رہا ہے یہ لائٹ سا طور پر میرے جو ایکسپلینس میں آتا ہے یہ مکہ میں جو کمپنیاں گلاب استعمال کرتی ہیں زیادہ تر وہ اس پنک گلاب کے خوشبو کو زیادہ اٹریکٹ کر کے نکال کے اتریات تیار کرتی ہیں اور سینڈل خاص کر انڈیا کی ہوتی ہے یا اسٹریلیا کی ہوتی ہے ان دو ممالک سے سینڈل ٹری استعمال ہوتے ہیں اس کی وڈ استعمال ہوتی ہے اور جو سینڈل ہے وہ جو انڈیا کا میسور علاقہ ہے میسور وہاں کی سینڈل دنیا کی فیمس ترین سینڈل ہے یہ میرا خیال ہے کہ سراتی اس علاقے کی سینڈل استعمال کرتی ہے تو اگے چلتے ہیں یہ بکرات روج یہ بکرات بہت مٹھی خوشبو ہوتی ہے بہت زیادہ مٹھی ہوتی ہے یہ دوسرے اتریات میں بھی مل جاتی ہے بکرات روج فائی فوٹی کے نام سے یہ پرفیوم اس کا آتا ہے بہت زیادہ قیمتی پرفیوم ہوتا ہے اور اس کی خوشبو بہت خوبصورت اور بہت ہی ایسے جیسے بندے کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے اور بڑا کھیچتی ہے اور بڑی میٹھی بڑی میٹھی زیادہ میٹھی خوشبو جسے چاہیے ہوتی ہے نا کہ دل کرے کے کوئی چیز کھا لے بندہ یہ اس انداز کی اس کی ٹون ہے بکرات روج اپنا ایک مطلب ٹون ہے جو انہوں نے اس میں مطارف کروائی ہے آگے آ جاتا ہے یہ کرش کرش بولتے ہیں جیسے آپ کو میں بتاتا ہوں یہ گوچی رش ہے ٹھیک ہے آپ کو پورا ایکسپلین اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کوئی سوال باقی نہ رہے لوگ ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھتے آج ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو آپ کے سارے سوال آلو ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ آجا تک کرش کرش بولتے ہیں گوچی رش کو گوچی ایک بہت بڑا برینڈ ہے گوچی انہوں نے بہت ساری پرڈکٹس مطارف کروائی ہیں جیسے گوچی کا رش ہے گوچی رش یہ آپ دیکھیں گوچی کا رش ہوتا ہے یہ مارکیٹ میں ہر جگہ سے آپ کو مل جائے گا اور ایک الرحاب کمپنی ہے الرحاب کا رشہ آتا ہے رشہ ریڈ کلر کی باٹل ہوتی ہے جس طرح یہ رشہ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ان کمپنیوں کا رشہ ہے یہ بھی میرے پاس موجود ہے رشہ گوچی رش اور یہ کرش یہ ایک ہی خوشبو ہے اور ایک خوشبو کو انہوں نے اس میں کرش کر دیا اس کا نام کرش رکھا ہے یہ بسکلی طور پر گوچی رش ہے اور بہت خوبصورت ہے بہت لانگ لاسٹ ہے اور اس کی پرائز آپ میرے ساتھ ورس ایپ پر رابطہ کریں گے میں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ کیونکہ یہ مکہ کی ہے اور مکہ کی کمپنی آپ کو پتا ہے کہ یہ فیک نہیں ہوتی ان کا ایک میار ہوتا ہے ایک سٹینڈر ہوتا ہے اس سٹینڈر کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ پوری دنیا میں اپنی پرڈکٹ مطارف کرواتے ہیں یہ اب آگیا ہے بلیک ایکس ایکس ایس یہ بہت ہی مجھے پسند آئی ہے اور کافی زیادہ اس کی خوبصورت خوشبو آتی ہے ایز ایٹ سیم پرفیوم طرح جس طرح آپ ان کے آتے ہیں ماؤنٹ بلینک ایکسپلورر ماؤنٹ بلینک راجنٹ ماؤنٹ بلینک لیجنٹ یہ ایک ماؤنٹ بلینک سیریز ہے بہت اعلیٰ سیریز ہے ماؤنٹ بلینک یہ فرانس کی بہت بڑی کمپنی ہے انہوں نے یہ مطارف کروائے تھے تین فلیور اکٹھے ماؤنٹ بلینک ایکسپلورر ماؤنٹ بلینک راجنٹ اور ماؤنٹ بلینک لیجنٹ یہ ان میں سے ایک طرح ان کے قریب قریب فیملی کا یہ فرنگنس ہے اور بہت زیادہ اس کی فرنچ سٹائل فرنگنس ہے بلکل فرنچ سٹائل آپ نے جیسے کوئی فرنچ پرفیوم لگایا ہوگا اس طرح کی بلکل سیم ٹو سیم فرنچ پرفیوم کی طرح اس کی خوشبو ہے اور بلیک ایکس ایس یہ آپ دیکھیں اس کا نام اس کا ٹائٹل اور ادھر سے آپ دیکھیں بلیک ایکس ایکس ٹھیک ہے سراتی کمپنی مقارف کروانے کا اس ڈیٹیل کے ساتھ مقصد یہی ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو انتظار کر رہے تھے کہ یہ پرڈیکٹ پاکستان میں کب آئے گی پاکستان میں کب آئے گی الحمدللہ پاکستان میں یہ آ چکے ہیں اور کافی کانٹیٹی میں الحمدللہ کافی اچھے ہیں فلیور جو کہ اگر ان کو ہنڈر پرسنٹ کہا جائے لائک کے اطوار سے تو یہ ہنڈر پرسنٹ کوالٹی میں الحمدللہ ہوتے ہیں یہ کہا گیا ان کا حجو یہ اپنا ہی نام ان کا ہے حجو یہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا اس کا آپ کو فلیور چیک کر کے بتاتا ہوں حجو یہ اس طرح اردو میں بھی دیکھ لیں عربی میں لکھا ہے ٹھیک ہے اور پیکنگ کافی خوبصورت ہے اور سمپل ازدہ خوبصورت یہ دیکھیں اس کے اندر ہوتا ہے اس کے اوپر بھی یہ بڑا سارا سوراتی منشن ہے یہ میرا کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہوگا الٹا تو نہیں پکڑا ہوا نہیں سیدھے یہ یہ سوراتی کمپنی کا حجو یہ فلیور میں آپ کو بتاؤں کیسے ایکسپلین کر کے کہ اس کی ٹون جو سی ہے یہ ایسے جیسے ڈن نیل ڈیزائر ہے ڈن نیل ڈیزائر ریڈ ہے نا ڈن نیل ڈیزائر ریڈ پوری دنیا میں مشہور ہے ہر شاپ کیپر اس کو جانتا ہوگا ڈن نیل ڈیزائر ریڈ کو سیم ایز ڈن نیل ڈیزائر ٹائپ اس کی فریکنس ہے اور ڈن نیل ڈیزائر بلکل ڈن نیل ڈیزائر کی ٹون کے بلکل قریب قریب ٹون ہے اس کی اور انہوں نے اس کا نام دیا ہے ہو جو یہ وہی بات ہے دیکھیں اب کمپنی بہت بڑی ہے اس کا اپنا ایک سٹینڈر ہے اپنا ایک میار ہے اپنی ایک کوالٹی ہے اس نے کوئی بھی چیز اگر لاؤنچ کی ہے تو کسی سٹینڈر کو مدنظر رکھتے ہوئے لاؤنچ کی ہے سعودی عربیہ میں آپ کو پتا ہے کہ سٹینڈر کا بہت خاص کیا رکھا جاتا ہے یہ آگے آ جاتا ہے ان کا اود علینا اود علینا یہ ایک ان کی خوبصورت خوشبو ہے اور اود عربی میں اود جو ان سے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر تھوڑے سے سپائسی بھی ہوتے ہیں ان کا جو سب سے میٹھا اود ہوتا ہے وہ امیر الاود ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے وہ کافی زیادہ مٹھاس ہوتی ہے اور یہ بھی جونس ہے اود علینا بہت خوبصورت خوشبو ہے اور مجھے تو کافی اچھی لگ رہی ہے اور اس کی خوشبو جونسی ہے ارابک صحیح ارابک تچ جو لوگ چاہتے ہیں کہ بلکل ارابک خوشبو اس کی خوشبو بلکل ارابک تچ ہے اس میں کوئی دوسر کا فلیور فیل نہیں ہوتا کوئی فرنچ سٹائل فیل نہیں ہوتا بلکل ارابک اور سپائسی ہے لائٹ سپائسی ہارڈ سپائسی نہیں ہے شارپ سپائسی نہیں ہے لائٹ سپائسی ہے اور ٹون جیسے ہلکی سی میٹھی اور ہلکا سا سپائسی ٹچ اس طرح ملا جولا کمبینیشن اس میں موجود ہے یہ ہے اود علینا یہ آپ کو میں نے دکھایا سراتی کا جو سٹاک میرے پاس آیا الحمدللہ میرے پاس آپ کا کافی سارا سٹاک موجود ہے اور اس پر ڈسکس کرنی باقی ہے نیکس ویڈیو ہم انشاءاللہ اس پر بنائیں گے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس میں آپ ضرور ڈسکس کیجئے گا ضرور بتائیے گا اپنے کمیٹس میں تاکہ ہم اس میں مزید بہتری لاسکیں کوئی بھی ڈیٹیل آپ جانا چاہیں سکرین پر دیوئے ویڈس ایپ نمبر کو استعمال کر کے اپنی مطلوبہ ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنے بھائی کو نیکس ویڈیو تک اجازہ دیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی موسیقی